بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامی ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناگہانی آفات اور مسائب سے پچنے کی دعا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اسے پڑے آفات اور مسائب آتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو مسائب اور آفات نہیں آئیں گے چنانچہ اس نے یہ عمل کیا تو اس کی پریشانیاں اور مسائب زائل ہو گئیں آفات اور مسائب سے نجات کے لیے اس دعا کو ہر روز نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخر تین تین بار درود شریف بھی لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک رحم فرمائے گا دعا کیا ہے دعا کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے کہ آفات اور مسائب سے نجات کی دعا حادثات سے بچنے کی دعا آفات سے نجات کی دعا کیا ہے دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی آپ نے نماز فجر کے بعد گیارہ مرتبہ اس دعا کو تین تین بار درود پاک کے ساتھ اس کو رضانہ کا عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک رحم فرمائے گا آفات اور مسائب ختم ہو جائیں گے حادثات سے بچنے کی دعا یہی ہے اللہ پاک آپ سب پر ہم سب پر رحم فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ